اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین اکرام عید مباحلہ کے حوالے سے آپ کو حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں روز مباحلہ یعنی عالم عیسائیت پر اسلام کی فتح کا دن یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اسلام کو وہ سربلندی نصیب ہوئی وہ مقام اور مرتبہ نصیب ہوا کہ قیامت کا سورج تلو ہونے تک اسلام ہمیشہ سربلند رہے گا وہی سچے جن کا حکم قرآن کے اندر آیا تھا کہ کون و معصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سچوں کو دنیا والوں کے سامنے لائے تاکہ دنیا والوں کو یہ دکھائے جا سکے کہ ہم نے جن سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے وہ سچے یہ ہیں تاکہ کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے یہ وہ عظیم دن ہے ہر اہل ایمان اس دن مسرور ہوتا ہے اور ہر اہل ایمان کے گھر میں جشن کا سما ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو سما جشن کا ان پنجتن پاک ہستیوں نے ان مقدس ذاتوں نے اسلام کو وہ بلندی عطا کی کہ اسلام کو اس پر ناز ہے میں کہتا ہوں کہ یہ واقعہ بہت سنا ہے آپ نے اور اکثر علمائے کرام اپنی مجالس میں اور تاقریر میں یہ چیز بیان کرتے ہیں اور اس کا بڑا تفصیلی پسے منظر ہے لیکن میں صرف چند اہم نقاط کی طرف اشارہ کر کے آپ کی زہمت تمام کرنا چاہوں گا جب یہ ہستیاں گھر سے چلی تھی جب یہ کافلہ اسمت و طہارت اسلام کی سربلندی کے لیے نجران کے عیسائیوں کے مقابلے کے لیے نکلا کہ جب مباحلہ کا میدان مقرر ہو گیا کہ فلان جگہ پہ ہم عیسائیوں کے ساتھ مباحلہ کیا جائے گا ادھر سے اہل بیت اتھار گھر سے نکلے کہتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی کو یہ اعزاز آسل ہے کہ مباحلہ سے ایک روز پہلے اس مقام کو صاف کیا اس مقام پہ بیٹھ کے ان اسمت و طہارت نے مباحلہ کرنا تھا سلمان فارسی کی عظمت ہے اس جگہ کو صاف کیا وہاں کے خس و خاشاک کو ہٹایا یہ بھی عظمت کا مقام ہے اور اہل بیت اسمت و طہارت جب اس میدان میں آئے اور نجران کے عیسائیوں کا سامنا ہوا تو اس وقت یہ تاریخ دیکھ کر ہیران رہ گئی کہ وہی اشخاص جو انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہی افراد جو کچھ دن پہلے پیغمبر اکرم سے گفتگو کر کر کے اور مختلف دلائل دے دے کہ اپنے آپ کو حق منوانے اور اپنے آپ کو سچ منوانے پر تلے ہوئے تھے اور پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جب یہ پنجتن پاک مقدس ہستیاں اکٹھے ہو کر اس میدان میں آئیں تو اب تاریخ کہتی ہے تفسیر کشاف کے اندر جارلہ زمکشری نے اس واقعے کو تحریر کیا اور کلم بند کر کے اس منظر کو محفوظ کیا جب ان پنجتن پاک کو آتے دیکھا تو بے ساختہ نجران کا وہ عیسائی اور وہ پادری اور وہ سردار یہ کہہ اٹھا اے عیسائیو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر اللہ چاہے کہ ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو وہ ان کے صدقے میں اور ان کی وجہ سے وہ ایسا کر سکتا ہے اگر اللہ ایسا چاہے تو یہ اتنی بلند مرتبہ استیاں ہیں جب اس پادری نے اس مقام کو دیکھا اور اپنے سارے عیسائیوں کو متوجہ کیا کہ یہ جو چہرے آ رہے ہیں یہ کوئی عام چہرے نہیں ہے یہ جو شخصیات آ رہی ہیں یہ کوئی عام شخصیات نہیں ہیں لہٰذا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں فَلَا تَبَاحَلُو فَتُحْلِكُو خبردار ان سے مباہلا نہ کرنا ان سے مباہلا نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤگے اور اس سے اگلی جملے اس کے یہ تھے فَلَا يَبْقَ اگر تم نے مباہلا کیا تو اس صفحہ ہستی پر قیامت کے دن تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو ان سے مباہلا نہ کرو کتنی بڑی عظمت تھی کتنا بڑا مقام تھا کہ عیسائیوں نے بھی ان کی صداقت کو تسلیم کر لیا لیکن کتنے افسوس کی بات ہے یہی مقدس ہستیاں یہی عظیم ترین سرمائے اور یہی وہ قرآن کے حقیقی مسادیق جن کو صادقین سے خطاب کیا گیا جب یہی ہستیاں جب مسلمانوں کے دربار میں جاتی ہیں یہی بی بی جب مسلمانوں کے دربار میں جاتی ہے تو ان سے ان کے گواہوں کی صداقت کی دلیل مانگی جاتی ہے اور ان کے گواہوں کو جھٹلایا جاتا ہے یہی وجہ تھی یہی وجہ تھی کہ قاسم نانوتوی جیسے شخص نے جب شیعہ کے خلاف کتاب لکھی حدیعت شیعہ تو اس کے اندر اس نے یہ لکھا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح کہ اس نے لکھا ہے میں اسی طرح نکل کر رہا ہوں کہ ان سے گواہوں کا طلب کرنا حاکم کی طرف سے خطائی اجتہادی تھی میں کہوں گا یہ بھی کتنا بڑا ظلم ہے کہ اوروں کے مقابلے میں کوئی شخص آئے تو اسے تم مرتد اور مشرق اور کافر کہتے ہو اور اہل بیت کے مقابلے میں آئے تو اسے خطائی اجتہادی کہتے ہو کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اتنی عظمت اور بلندی واضح ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے اندر کس قدر کینا رکھتے ہیں کہ اہل بیت کے مقابلے میں آنے والوں کو بھی خطائی اجتہادی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے سامعین خطائی اجتہادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجد ہے تو قرآن و سنت سے استمباد کرتا ہے اگر تو اس نے واقعے کے مطابق استمباد کیا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا لیکن اگر اس سے اجتہاد کرنے میں غلطی ہوگی تو اس کو ایک نیکی مل گئی کتنا بڑا ظلم ہے ان اہل بیت کے مقابل میں کھڑے ہونے والوں کو تم اللہ کی طرف سے ایک نیکی بطوری احزاز دیتے ہو یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جن کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہے جن کی امانت کی گواہی قرآن دے رہا ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو قیامت کے دن تک حق اور باطل کو پہچاننے کا میعار ہیں حق اور صداقت کو پہچاننے کا میعار یہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس جملے کو لکھنے کے بعد جو اس عیسائی نے کہا تھا تھوڑا آگے چل کر تفسیر کشاف والے لکھتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ لَا شَيْعَ أَقْوَى مِنْهُ عَلَى فَضْلِ اَسْحَابِ الْقِسَىٰ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ کہتے ہیں اس واقعے میں اس اہلِ قِسَىٰ کے اس واقعے کے اندر ایک ایسی دلیل پائی جاتی ہے کہ اس سے بڑی دلیل کوئی ہے ہی کوئی نہیں جو ان اصحاب کے ساتھ کی فضیلت پر درارت کر رہی ہو یہ اہلِ سنت عالم کہہ رہا ہے کہ اس واقعے میں اور اس آیت کے اندر جو فضیلت اللہ نے اہلِ بیعت کی بیان کی ہے اس فضیلت کا مقابلہ قیامت تک کوئی شخص نہیں کر سکتا تو پانچ تن پاک کی یہ عظمت ان کے صداقت ان کا مقام و مرتبہ قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ جو ہستی بھی ان کے مقابلے میں آئے لعنت اللہِ علی القاذبین کی مستاق بنتی ہے کیونکہ یہ واقعہ اس بات کے گواہ ہے کہ یہ ہستیاں جب کسی میدان میں کھڑی ہوتی ہیں اور کوئی شخص ان کے مقابل میں آئے حقیقت میں لعنت کا مستعق وہی قرار پاتا ہے لیکن ٹھہریے ہم نے صرف اور صرف اس واقعے کو نہیں دیکھنا ہم نے صرف اور صرف ان آیات کو پڑھ کے گزر نہیں جانا بلکہ ایک پیغام بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں اور وہ پیغام یہ ہے دیکھئے ان اصحابِ کسا کو عیسائیوں نے دیکھا بھی ان کی فضیلت کا اعتراف بھی کیا اور اپنی زبان سے ان کی فضیلت کو بیان کیا لیکن کیا ان عیسائیوں نے ان کے بتائے ہوئے پیغام کو تسلیم کیا وہ اسلام جو یہ ہستیاں ان کے سامنے پیش کر رہی تھی کیا انہوں نے اس اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس مقام پر صرف کسیدہ پڑھ رہے تھے پریکٹیکل لائف میں انہوں نے اے اصحابِ کسا کو فالو نہیں کیا صرف اور صرف کسیدے پڑھ رہے تھے صرف اور صرف تعریف کر رہے تھے جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی جب انہیں عمل کی طرف بلائے گیا تو انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا عمل کرنا قبول نہ کیا تو عزیزان آج ہم نے بھی یہ سوچنا ہے ان مقدس ہستیوں کی محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہم ان کے کسائد پڑھتے ہیں ہم ان کی سنا کرتے ہیں ہم ان کی محبت کے ترانے پڑھا کرتے ہیں اور یہ حق ہے یہ عبادت ہے لیکن بات ترانوں پہ ختم نہ ہو بات کسیدوں پہ ختم نہ ہو کیونکہ اگر ہم نے بھی صرف اور صرف کسیدوں پہ اختفاء کیا اور پریکٹیکل لائف میں ان ہستیوں کو فالو نہیں کیا اور اپنی زندگی کے اندر ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کا نور شامل نہیں کیا تو ہم میں اور ان نصرانیوں میں کیا فرق رہے گا تو عزیزان آئیے ان عیدوں کو منانے کا ان ایام کو منانے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اپنے اندر اپنے اندر ایمان کو بیدار کریں اپنے آپ کو بیدار کریں کہ جن ہستیوں کی محبت قدم ہم بھر رہے ہیں جن کے کسائد ہم پڑھ رہے ہیں جن کے ترانے ہم پڑھ رہے ہیں آئیے ان ہی خوشی کے ایام کے اندر اپنے اپنے مقام پر اہد کرتے ہیں کہ ہم نے ہی ان کی محبت قدم بھرا ہے ہم نے ہی دنیا والوں کو یہ بتانا ہے کہ کتنی بڑی عظمت کے مالک تھے اور ہم نے ہی اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ اگر کوئی ان کا اطاعت گزار ہے تو ہم ہیں اور اسی اطاعت کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملے گی اور انہی کی محبت میں ہی بروز معاشرہ میں نجات ملے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ